بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قہقہ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے اور کوئی قہقہ لگا کر ہسا اور قہقہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا ہسا کہ جس سے آواز بھی آئی اور دانت بھی نظر آئے یعنی بلند آواز سے جیسا کہ ہسا جاتا ہے تو اسے قہقہ کہا جاتا ہے یہ اگر لگایا تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر نماز کوئی پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران وہ قہقہ لگا کر ہسا تو اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اگر نماز پڑھنے کے دوران اس نے یہ عمل کیا ہے تو اس کا وضوح بھی ٹوٹ جائے گا حالانکہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ قہقہ لگا کر ہنسا تو چلے نماز ٹوٹ گئی وضوح کیوں ٹوٹا تو یہ خلاف قیاس ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہ لگاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے ان کے وضوح ٹوٹنے کا حکم فرمایا اور آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ دوبارہ وضوح کرو اور پھر نماز پڑھو تو اس لیے چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگرچہ قہقہ لگا کر ہسنا نجاست نہیں ہے یہ نجاست نہیں ہے اور جب نجاست نہیں ہے تو وضوح نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن چونکہ اس عمل پر وضوح ٹوٹنے اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جب حدیث پاک آ جاتی ہے تو پھر قیاس نہیں چلتا اس لیے اگر کسی نے بلند آواز سے یعنی کوئی اگر قہقہ لگا کر ہسا اور نماز کے دوران ہسا تو اس سے اس کا وضوح بھی جائے گا اور نماز بھی جائے گی لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہا تھا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تھا اور پھر قہقہ لگا کر ہسا تو پھر اس کا وضوح نہیں جائے گا یعنی اس سے پھر اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا